امید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه و کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاهِرٌ مُّبِينٌ سورت یونس جیسا کہ الحمدللہ دروس سادقہ میں میں نے ارض کر دیا تھا کہ یہ سورت جو ہے سورت مکیہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجرت سے قبل نازل ہوئی اس سورت مبارکہ میں بھی جو سب سے اہم مضامین کا ذکر ہے وہ اس بات رسالت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفین منکرین مقذبین پر رد اور اسی طرح پر توحید اور بعض اور معات کا بھی ان سورتوں میں ذکر مبارک موجود ہے جیسے کہ الحمدللہ سورت برا آیا سورت توبہ جو تھی ہم نے ختم کی تو اس کی آخری آیات مبارک جو ہیں اس میں بھی اسی بات کا ذکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر تھا اور آخر میں پھر ختم جو تھا وہ اللہ کی توحید پہ تھا فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ اس بات کو نہ مانے حضور کی رسالت کو نہ مانے حضور کی نبوت کو نہ مانے اعراض کریں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ بس کہہ دیئے میرا اللہ وجہ کا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اسی پہ میرا سہارا ہے اور وہی رب ہے عَرْشِ الْعَظِيمُ تو گویا اس سورت کا ختم اور اس سورت کا اول جو ہے بلکل مربوط ہے ایک ربط ہے ایک نظم ہے کہ وہاں بھی میرے محبوب کا ذکر اور یہاں بھی میرے محبوب وہاں بھی اس بات رسالت اور یہاں بھی اس بات ان کے علاوہ تیسری بات جو کہ درمیان میں میرا سفر ہو گیا کچھ دنوں کے لیے تو میں تھوڑا سا سب کا بات دہراد ہوتا کہ باتیں دماغ میں تازہ ہو جائیں انشاءاللہ اور اللہ کے قرآن کی آیات کو سمجھنے میں اللہ کی رحمت سے آسانی پیدا ہو جائے اور دوسری بات جو اس مسئلے پر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سورتوں کے اول میں جو حروف کا ذکر ہے ان کو کہتے ہیں حروف مقدعات سورت بکرہ میں جیسے علف لامی کسی طرح کسی سورتوں میں ذکر آیا ہے حامی کسی سورتوں میں ذکر آیا ہے صرف حرف مفرد کا قاف والقرآن المجید سواد والقرآن اور کسی جگہ ماشاءاللہ خماسی اور صداسی حروف بھی آئے ہیں قاف آیا عین سواد حامیم عین سین قاف تو ان کو کہا جاتا ہے حروف مقدعات مقدعات کا کیا مانے یعنی ہر حرف علیہ دا علیہ دا ایک 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 تو ان حروف مقدعات کے بارے میں بہت سارے علماء کے اقوال مبارک ہیں بعض علماء نے کہا کہ یہ جتنے صورتیں ہیں اللہ کے قرآن کی ان صورتوں کا گویا کہ ایک خلاصہ جو ہے وہ اللہ نے حروف مقدعات میں بیان فرما دیا اور بعض علماء اگرام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے جو نام ہیں اسماء اللہ الحسنہ جو ہے تو ان اسماء اللہ الحسنہ کی طرف ان عروف سے اشارہ ہے جیسے علف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے ایسے علماء کے اقوالیں ہاتھ سے انان کی طرف اشارہ ہے مین سے منان کی طرف اشارہ ہے اسی طرح کاف سے قریب ہے ہنان ہے تو یہ بھی ایک قول ہے کہ ان حروف میں یعنی اللہ کے اسما کا گویا کہ کنایتن سے کہیں اور بعض علماء اگرام کا یہ قول مبارک بھی ہے کہ ان حروف سے مراد جو ہے کنایہ کے طور پر جیسے علف لام را وہ فرماتی ہیں کہ علف سے مراد جو ہے وہ اللہ ہیں لام سے مراد جو ہے وہ جبرائیل ہیں اور ریس سے مراد قرآن ہیں جیسے علف لام میم وہ کہتے ہیں اللہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حامیم تو اسی طرح باتیں اور آبار کے یہ اقوال لیکن آسان بات جو ہے وہ یہ یاد رکھیں اور راج قول جو ہے مفسرین کرام کے نزدیک سلفن و قلفن یہ ہے کہ یہ حروف مقتعات جو ہیں اللہ آلم بے مراد ہی اللہ جانتے ہیں بس اس میں اللہ کی کیا حکمت ہی ہیں اللہ جانتے ہیں جو اللہ نے بتلا دیا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا جس بات کو اللہ نے خود شپا دیا ہم نے بنا بتا کیونکہ جو چیزیں اللہ اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں ان کے بتلانے میں بندوں کا فائدہ ہے اور جو چیزیں اللہ نے اپنے بندوں پہ واضح نہیں فرمائیں ظاہر نہیں فرمائیں ان کے چھپانے میں فائدہ جیسے اس کی آسان وصال سمجھ نے حدیث مبارک سے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے تو اس کو سب سنتے ہیں سنتے ہیں اپنے اللہ سقلیں جن اور انسان نہیں سنتے باقی سب سنتے ہیں اور اس کی حکومت بھی بیان فرمائی محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عذاب قبر دکھا دیا جاتا یا سنا دیا جاتا تو تم لوگ تو ڈر کے مارے اپنے مردوں کو قبر میں دفع نہیں نہ کرتے پھینکے بھاگاتے پھر کون برداشت کر سکتا تھا اس کو اس لئے اللہ نے شپا دیا یہ عذاب ہے لیکن پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ قبر میں رحمتیں بھی فرما دیتے ہیں آسانیاں بھی فرما دیتے ہیں لیکن وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی مردی ایک قبر ہے ایک مومن کو بھی ہم اسی قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اسی طرح فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے شرابی ہے قوابی ہے وہ بھی قبر کافر ہیں بعض قبر میں جل جاتے ہیں بعض کو جلا دیا جاتا ہے اللہ نے وہ چھپا لیا اپنے مندوں سے کہ اس چھپانے میں حکمتیں ہیں ورنہ کون جا کے اپنے عزیز کو اپنے قریب کو جا کے جانتے ہوئے دفن کریں ہاں یہ علیہ دا بات ہے یاد رکھو کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں تاکہ بندے انکار نہ کریں کیونکہ بات نظر آتی نہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ بندہ مر گیا ہے اور مصیدہ ہو گیا ہے ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں اللہ علمد بیت آپ کیسے ہوتا ہے بعض بندے دریاؤں میں ڈوب جاتی ہیں بعض آگ میں جل جاتے ہیں بعض جہازوں میں کرائش ہو جاتے ہیں ان کے بدن کا ریضہ ریضہ اڑ جاتا ہے فضا میں ہوایں بن کے اڑ جاتا ہے تو کیسے بھی اداب ہوتا ہے ابھی بات بدا ہے تو اکر میں نہیں آنے والی اسی نیے بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ پاک رحمت فرمائے اللہ رحمت فرمائے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت پر رکھے ورنہ ہماری نہ طاقت ہے نہ بہادری ہے نہ ہمارے بس میں بس اللہ راضی ہو جائے تو ہدایت کر دے اور راضی نہ ہو تو پھر گمراہ کر دے تو اس لیے بداہر یہ بات اکر میں سمجھے نہیں آتی اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے علم والے لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے عذابِ قبر کا انکار کر دے انہوں نے کہا کوئی عذاب قبر شبر نہیں انہوں نے کہا کوئی مرد شردے نہ سنتے ہیں نہ ان کو کوئی پتا ہے بس مر گئے خلاف ختم ہو گئے مومن ہے تو اس کی روح اللہین میں ہے کافر ہے تو اس جین میں ہے جب قیامت کا دن آئے گا روح فوں بھی جائے گی اور دوبارہ زندہ ہوں گے پھر حساب کتاب سواب عذاب ہوگا قبر شبر میں نہ عذاب ہے نہ کوئی مردہ سنتا ہے نہ سلام کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت بلکل وہ گھبرا کے انکار کا کیونکہ اگر دشمن آپ سے کہے کہ دیکھو جی ایک کافر مر گیا ہے ہم نے جا کے اس کو تلاجے میں یعنی کول سٹوریج میں رکھ دیا ہے آئیس بینک میں ہم نے رکھ دیا ہے دس سال بھی رکھا رہتا ہے ٹھیک ٹھاک اور ایک مومن کو ہم گبر میں دبا دیتے ہیں چھ مہینے کے بعد کھولتے ہیں گل گیا ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی عذاب ہوتا تھا ہمارے کافر کو پھر کیوں نہیں ہوا واہ مٹی کی گرمی تھی وہ گل گیا ہے یہاں تھندک تھی محفوظ ہے یہ تو گرمی سردی کا چکر ہے کوئی عذاب سراب نہیں چھنڈے علاقوں میں لاشیں دس دن بھی پڑی راتی ہیں سراب نہیں ہوتی ہیں گرم علاقوں میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتی ہیں پھڑ جاتی ہیں بدبو آنے لگ جاتی ہیں تو اب جو عقل دو اور دو کے چار کے چکر میں تھی اس کو تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتے ہیں تو ان بھی چانوں نے کوئی ہے اسلام کو بچانے کے لیے ان نے کہا اسلام کو تو بچاؤ ان نے کہا بابا کوئی عذاب قبر نہیں کچھ نہیں ہوتا ہی نہیں غام غابض کچھ بھی نہیں ہے تاکہ اسلام پر اعتراضہ ہو اسلام کو بچانے کے لیے دشمنوں کا موں بند کرنے کے لیے خود دین کے مسئلے کے انکار کر بیٹھیں حالانکہ یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق عذاب قبر حق ہے ورنہ حضور اس کے فتنے سے عذاب سے دعائی کیوں مانتے ہیں اگر دجال نے آنا ہی نہیں ہے تو پھر فتنے سے دعا مانگنے کی کیا دلگ ہے جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ دجال ایک افسانہ ہے وہ حقیقت نہیں تو بھئی اگر دجال کا وجود ہی نہیں ہے اگر دجال نے آنا ہی نہیں تو پھر حضور پاک نے ایسے دعا ہمیں سکرا دی نعوذ باللہ ایسی امت کو بدلا دیا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو فتنے قبر سے پناہ مانگو فتنے دجال سے پناہ مانگو فتنے مہیاء امامات سے پناہ مانگو تو ہی نہیں دوپر پناہ مانگنے کیا مطلب تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم اس کو عقل والی اینک سے دیکھیں گے تو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے پھر تو صرف عذاب قبر کا انکار نہیں کرنا پڑے گا نعوذ باللہ فتنے جنت کا بھی انکار جہنم کا بھی انکار بہت سارے متعدلہ کے سرکے ہیں جو بالکل منکر ہیں وہ کہتے ہیں جنت جہنم ہے لیکن آئندہ اللہ پیدا کریں گے ابھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب عالم آخرت آئے گا اس وقت تو پیدا فرمائیں گے ابھی نہیں ہے اس لیے کہ جب کافروں نے اعتراض کیا کہ بھئی ہم نے تو پوری زمین کے چکر رکھا لیے ہیں ہم تو جاند پہ پہنچ گئے ہمیں تو کہیں نہ نہ جنت نظر آئی نہ جہنم نظر آئی تو گھبر آگئے ہیں بیچارے اپنے عقل سے وہ اسلام کو بچا رہے ہیں جیسے بہت سارے لوگوں نے صحابہ کی شان بے اعتراض کر دیئے کہ انہوں نے کہا جی اسلام کو بچانا تھا آپ کیوں صفائی دیتا پھر اے آدمی کہ حضرت معاویہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے اور یزید سے بھی غلطی نہیں ہے کیا صفائی دینی کی ضرورت کیا ہے ہم کہہ دیتی نہیں کہ چھوڑو کوئے صحابہ کو میں یار یہ حق ہے صحابہ ہم انسان ہیں انسان سے غلطی ہوتی بات ختم ہوگی ہم تو اسلام کو بچا رہے ہیں یہ نہ سوچا کہ اسلام کو بچاتے بچاتے تم نے تو اسلام کی بنیادی حتم ابنہ دم کر دی کہ اگر صحابہ بھی نہ بچے تو پھر قرآن کس نے دیا ہے ہمیں پھر سارا دین ہمیں کس نے دیا ہے اگر ان پہ اے زبار نہیں ہے وہ میارِ ہدایت اور میارِ حق نہیں ہے تو پھر تو پورے دین کی عمارت ہی ختم ہوگی اسی دین کار کر دو اسلام سے کہ ہمیں اسلام سمجھ نہیں آتا اس لیے چھنڈے درست سے سوچا کریں اور غور کیا کریں کہ سارے درستوں میں ایک مسئلہ پھر لے پڑ جائیں نہ شکر کرو الحمدلی کا سن سارا لو اور پھر لے کچھ نہ پڑے تو سواب تو خیر پھر بھی ملے گا انشاءاللہ قرآن کی مدرس میں بیٹھنے والوں کو اللہ محروم نہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی کبھی محروم نہیں رہتے ہیں لیکن بات کو سمجھیں میرے حدید کہ جب عقل کی اینک جڑھاؤ گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا لیکن جب قرآن کی اور میرے مدنی کی حدیث کی اینک آنکھوں پہ لگاؤ گے تو سارا کچھ سمجھ جائے گا مثلا مشکل ہے ہی نہیں ابو جہل نے عقل پہ دور دیا تھا اس کو میراج سمجھ نہ آیا وہ چیخ اٹھا اس نے لگا نعوذ باللہ سنو دو قدر خوضور کیا کہہ رہے ہیں میراج ایک رات میں میراج دوڑا ابو بکر کے دروادے پہ آ گیا کہتا ہے دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھی مسجد اقصاد شریف لے گئے تو ایک مہینے کا سفر ہے پہلے آزمان پہ گئے تو پانچ سو سال کا سفر ہے ساتھ آزمانوں پہ گئے تو پانچ سو سال کا سفر ہے صدرت المنتحہ پہ گئے اور بعد روایات میں اس سے بھی آگے تشریف لے گئے تو یہ سارا سفر ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے چونکہ اقل یہ بات نہیں مان سکتی تھی کہ اس زمانے میں تو ابھی کوئی کنکارڈ بھی نہیں بنا تھا کہ اس تیارے میں حضور بیٹھ کے پہنچ گئے ہوں گے اقل نہیں مان رہی تھی ابو جہل اقل کا پیٹا ہوا آدمی تھا اقل کا غلام تھا صدیق محمد کا غلام تھا بس یہی فرق تھا اب تمہاری مرضی ہے اقل کے غلام بنو یا میرے بدنی محمد کے غلام بنو جو اقل کا غلام تھا اس کو نہ اسراء سمجھایا نہ میراج سمجھایا نہ میرے مدنی کا سفر سمجھایا نہ آزمانوں پہ جانا سمجھایا اور جو غلام تھا اس نے ایک بات کی اس نے کہا ابو جہل دیکھو میں نے نہیں سنا تم نے سنا ہے جو کہہ رہے ہو کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو میرے آقا نے فرمایا نے کہا سدہ کا رسول اللہ ابو جہل پاگل ہو گیا اس نے کہا یہ عجیب آشک ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتا ہے ایک چیز ہے وہ کہتا ہے خیرنگا ابو بکر مان رہے ہو نے کہا اس نے کون سی تاجب کی بات ہے جب آزمانوں سے جبریل کا آنا مان لیا ہے تو محمد مدنی کا جانا کیا مشکل ہے اس نے کہا ابو جہل بدبخت جب ہم نے یہ مان لیا ہے کہ جبریل آیا ہے قرآن لے کھا اگر جبریل آ سکتا ہے قرآن پہنچا کے واپس بھی جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کے آ سکتا ہے اور جبریل تو غلام محمد مصطفیٰ ہے جب مدنی کے غلام اتنی جلدی آزمانوں پہ جا سکتے ہیں تو خود سرکار کے جانے میں کیا مشکل ہے تو بس اسی بات کو یاد رکھنا کہ کیا عقل کے غلام ہو یا محمد مدنی کے غلام اگر تو عقل کے جکر میں پڑ گئے ہو تو پھر سیدھی بات ہے وہی آپ مدنس کرتے رہیں پھر قرآن میں تحقیق میں نہ پڑے اور اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ یقین ہے کہ میرے مدنی جو ہیں وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور اُن کی زبان کا ہر لفظ سچا ہے تو پھر کیا مشکل ہے ماننے میں اس لیے اب درابات کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالی اور اپنے رحمت کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا قرآن سمجھنے کی تحقیق دیں اللہ دل نہ کھولیں سینہ نہ کھولیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس لیے اب سمجھیں کہ عذابِ قبر حق ہے نعیمِ قبر حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے الحساب حق ہے اس لیے میرا محبوب ہر رات اٹھنے کے بعد فرماتے اللہم انت الحق و بعدک الحق و لکاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق و محمد حق صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہر رات دعا فرمارے ہیں ہر رات اللہ تیرا لکا حق ہے تیرا وعدہ حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے آگ حق ہے اللہ کے نبی پر حق ہے محمدِ بدنی کی رسالت پر حق ہے کہ وہ امت کو سمجھ دے رہے ہیں تو اس لیے میرے عزیز یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب عذاب حق ہے اسی طرح یعنی مرنے کے بعد قبر جو ہے اس کی راحت بھی حق ہے کہ میرے محبوب نے جو فرما دیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر جو ہے روزت من ریاض الجنت بعد میں ڈھونڈ لینا یہ جا کے تلاش کریں بہربانی برمانی جس کو ڈھونڈ لکھو قرآن کی تلاوت کرنا سنت لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر واجب ہے بالکل خاموش صحابہ فرماتے ہیں جب حضور قرآن پڑھتے درس دیتے آپ بہربانی فرماتے بیان فرماتے فرماتے ہیں ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے کیا مانا کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھ جائے وہ بالکل حرکت نہیں کرتا ہے حرکت کرنے وہ اٹھ جائے گا اس لیے ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ ہیں لیکن حضور پاک کی صورت اب مبارک بیان کرنے والے دس گیارہ صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی جرت نہیں ہوئی دین ادب کا نام ہے قرآن کا ادب ہے مجلس کا ادب ہے ذکر کا ادب ہے نماز کا ادب ہے ہر چیز کا ادب اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ بے ادب محروم شد اتفاضل رب جب آدمی بے ادب بن جاتا ہے تو پھر اللہ کا فضل نہیں ہوتا محروم ہو جائے اس لیے اب توجہ فرمائیں اور کریں ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ تو اللہ پاک رحمت کرے کہ عذابِ قبر کے بارے میں اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ روزت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النیران یا تو قبر باغ بن جاتی ہے جنت کے باغوں میں سے یا گڑا بن جاتی ہے جہنم کے گڑوں میں سے اسی طرح قرآن و حدیث کی ساری آیتیں اب بعد سمجھیں جو میں کہنا چاہتا تھا کہ جب عذابِ قبر برحق ہے جب جنت برحق ہے جب جہنم برحق ہے جب نعیمِ قبر برحق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے انبیاء کو اپنے آنکھوں سے سارا منظر دکھا دیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے اولیاء اللہ پر بھی کشف کر کے ان کو بھی دکھا دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی فرماتے ہیں کہ کبھی یہ منظر جو ہے عام لوگوں کو بھی دکھلا دیتے ہیں تاکہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے عقل نہ لڑاتا رہے بلکہ سمجھا جائے جیسے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے اور کھڑے ہو گئے اور فرمائے انہما لیعذبانے فرمائے ان دونوں پہ عذاب ہو رہا اور دیکھیں اللہ نے کیسے اپنے محبوب پہ غیب کھولا اور یہ بھی فرما دیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے صرف عذاب نہیں دکھایا سبب عذاب بھی بدلا دیا کہ وما یعذبانے فی کبھیرن کہ یہ لوگ اپنے آپ میں بڑی معمولی بات سمجھتے تھے کہ معمولی چھوٹی بات ہے لیکن آج عذاب قبر میں آ گئے اچھا پھر اتنی بات بھی تھی حضور کا اتنا کہہ دینا بھی تو کافی تھا کہ انہما لیعذبانے ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے اتنا بات کافی لیکن فرمائے آگے کہ ایک پشاب کے قطروں سے بھی بجتا تھا پروانہ کی پشاب کے قطرے کپڑے کو لگ گئے بدن کو لگ گئے چلا گیا اور ایند جو ہے وہ جگل خوری میں مبتلا تھا اس کی بات ادھر کر دی ادھر بیٹھا ادھر کر دی ادھر بیٹھا ادھر کر دی کوئی پوچھے نہ پوچھے شروع ہیں اور پھر اتنی بات بھی کافی تھی اس کے بعد فرمایا صحابی سے کہ سامنے خجور کا درد کھڑا ہے نا اسے ایک جھڑی کاٹ کے لے آؤ وہ کاٹ کے لے آیا حضور نے اس کو اپنے ہاتھ سے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک اس کی قبر پر لگا دیا ایک دوسری قبر پر لگا دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ہر طب چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو جب تک یہ چیزیں ذکر کرتی رہیں گی امید ہے کہ اللہ ان کے عداب میں تخفیم کر دے تو یہ صحیح حدیث مبارک ہے اچھا اسی سے میرے بعد بھائی جو ہیں نا وہ بھی غریب اسی کوئی آدمی اللہ معاف کرے اپنی طرف سے تو دین نہیں بناتا نا یا تو غلط فہمی ہو جاتی ہے یا آدمی بات سمجھ نہیں پاتا یا محبت میں اسے دیکھو نا اب سبز آئے نا کرشیشہ سبز رکھا دیں سارا جہان سبز رکھا دیں گا وہ بھی غریب ایک محبت میں ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں اب ان کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے پھر اسی کو وہ دلیل بناتے چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ زد میں مر جاتے ہیں پردہ ایمان سے کہیں کون چاہتا ہے کہ نوادے بھی پڑے روزے بھی رکھے اور پھر بھی جہنم میں جائے کوئی چاہتا ہے بھردہ جتنے لوگ مسلمان ہیں ایمان سے کہو اللہ کے کعبے میں ہم بیٹھے ہیں خدا کا کعبہ سامنے ہیں اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں ایمان سے کہا جو بھی کلمہ شریف پڑھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے یہی چاہتا ہے اللہ مجھے جنت دے اللہ جہنم سے بچائے کوئی بھی جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے کلمہ طیبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپ دیکھیں وہ بچارہ چاہے مثال کے طور پر دیبندی ہے مریلوی ہے کسی جمال سے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں اصل لگا کیا ہوتی ہے کہ پھر وہ ایک دماغ میں جب ایک بعد بیٹھ جائے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ سفر کریں رات کو اندھیرے میں آپ کے دماغ میں آ جائے کہ یہ سامنے جو ہے نا یہ واقعی کوئی بلا کھڑی ہے اور مجھے کھانے کے لیے آ رہی حالانکہ نہ بلا ہوتی ہے نہ وہ آ رہی ہوتی ہے اب دماغ میں جو بیٹھ گیا ہے تات شعور سے لا شعور سے نکل کے شعور میں بعد آ گئی ہے بس اسی پہ بندہ کئی لوگ مر جاتے ہیں ہارڈ ڈیٹیک ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں کئی دفعہ آپ نے گرمیوں میں سفر کیا ہوگا سڑک کے کنارے پہ آدمی کو دور سے ایسے نظر آتے ہیں جیسے دریاں بے رہا ہو جیوں قریب جاتے ہیں بیٹھ ہے سراب ہے کوئی دریاں یہ بھی آ نہیں تو بعض لوگ اس طرح غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی حدیث مبارک بڑی سمجھنا آئی ٹھوکر کھا گئے نہیں برنا کون کمراہ ہونا چاہتا ہے کون اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے اور بعض لوگ جو ہیں پھر چونکہ پارٹی بن جاتی ہے پھر ہر آدمی زد میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار میں اگر سچا مثلا بتا دوں تو پھر میرا عرض بندی کا فرق کیا بچے گا بس ان کو اپنی کرنے دو ہمیں اپنی کرنے دو ان کی بھی حلوہ پوڑی ہو رہی ہے ہماری بھی حلوہ پوڑی چل رہی ہے چلنے دو گاڑی ان اب دیکھوا حدیث میں موجود ہے حضور پاک نے خجور کا درست کی تہنی منگائی دو ٹپڑے کیا ایک کدھر گاڑ دی ایک کدھر گاڑ دی حدیث ہے محنا و صدقنا ہمارا ایمان ہے حدیث رسول سے کون انکار کر سکتا ہے لیکن میرے بال بھائیوں نے اللہ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے اس حدیثوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کرنیا کہ اچھا اگر اس وقت تو حضور کے سامنے تھیج حجور نے اور تو بھی درست ہوتے نہیں تھے اگر ہم پھول ڈال دیں گے اگر ہم جناب آ کر اوپر چادریں چڑھا دیں گے اور ہم جناب وہاں آ کے کوئی دانے ڈال دیں گے کوئی دال ڈال دیں گے تو جب تک وہ بھی زندہ رہیں گے تو درست پڑھیں گے ذکر کریں گے تو سواب ہو جائے گا مردے کو انہیں کہا کہ اگر اس لکڑی سے اس خجور کی چھڑی سے فیدہ نہ ہوتا تو حضور نہ لگا دیں اگر فیدہ ہو رہا ہے تو ہم درخت کیوں نہ لگا دیں ہم وہاں پھولوں کے جاند پودے کیوں نہ لگا دیں ہم سال میں ایک دو دفعہ آ کے پھول کیوں نہ چڑھا دیں انہوں نے یہاں سے پھر مسئلہ نکالے عقل دڑھائی اپنے حالانکہ اصل بات کو تھوڑی سی محبت سے حدیث کو سمجھتے تو گمرہ ہی میں نہ جاتے ایمان سے کہیں حضور پاک نے ہر صحابہ کی ہر مزار پہ جا کے خجوریں چڑھائیں کے زمانے میں صحابہ شہید ہوئے صحابہ فوت ہوئے حضور نے خود جنادے پڑھائے تو کسی قبروں پہ حضور نے پہ تہمیہ لگائیں اگر تو یہ تہنیا لگانا درخت لگانا ڈال ڈالنا پھول ڈالنا سب قبروں کے فیدے کے لیے ضروری تھا تو حضور پاک سب کی قبروں پہ ڈالتے ہیں سمجھ جارہی ہے میری بات کے لیے سمجھ جارہی ہے بات کو سمجھو مانو نہ مانو تمہاری مرضی لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی نہیں مانی انہیں کیا کر لیا کہ ہم تمہارا کچھ بگاڑ لیں ہیں ان کی ذمہ داری بھی دین پہنچانا ہوتا ہے اور ہم جیسے طالب کے علم کی ذمہ داری بھی دین کا پہنچانا ہوتا ہے کوئی مانے مانے نہ مانے یہ نہ کہہ سکے قیامت میں کہ مجھے حق بات پہنچی نہیں اب سمجھے مصرحہ کہ حضور نے اگر تو سارے صحابہ کے مزاروں پہ چڑھایا ہے پور تو آمننا و صدقنا کوئی جھگڑا نہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بوقانی بھی لانا کہ حکم فرما دیا ہو کہ بھی جب کوئی مر جائے اس کی قبر پہ درخت رگا دیا کرو اس کی قبر پہ پھول ڈالا کرو اس کی قبر پہ کوئی ٹہنی رکھ دیا کرو تاکہ وہ جب تک ذکر کرے گی سواب ہوگا پھر بھی آمننا و صدقنا کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں اب حضور نے صرف دو قبروں پہ جو لکھا ہے چھڑیوں کو تو اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انہما لا یعذبان ان دونوں پہ کیا ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر قبر کو دیکھنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے یا جہاں یہاں ہم پھول چڑھاتے ہیں اسی لیے چڑھاتے ہیں کہ وہاں عذاب ہو رہا ہے بات کو سمجھو اگر اللہ کے پیغمبر کی طرح کسی اولیاء اللہ پہ بھی کوئی کشف ہو جائے قبر کھل جائے پتہ لگ جائے ٹھیک ہے بات لیکن مسئلہ تو نہ بناو نا حضور کو تو دکھلایا گیا کہ عذاب ہو رہا ہے ہمیں تو دکھلایا بھی نہیں جاتا اور پھر ضرورت بھی وہاں حضور نے سمجھی جہاں عذاب ہو رہا ہے جہاں عذاب کی بات نہیں تھی وہاں حضور پاک نے ضرورت نہیں سمجھی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ مسئلہ نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو دکھلا دیا تاکہ امت کو یقین آ جائے کہ عذاب قبر حق ہے کہ خود محمد باق نے اپنے آنکھوں سے دیکھائے اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت جعفر تیار یاد رضی اللہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ میرا جعفر جو ہے اللہ نے اس کو پر دے دی ہے ملائکہ کے ساتھ اڑتا پھر رہا ہے اگر روح نے اُلڑا تھا تو پر دینے کا کیا مطلب اگر روح کو پر ملے تھے تو پھر تیار کا لقم دینے کا کیا مطلب ہے روح تو ہے یا امر ربی ہو تو کسی کو پتہ نہیں حقیقت کیا ہے اسی طرح اللہ کبھی اپنے عام بندوں پہ بھی کھول دیتے ہیں کہ توفان آ گیا دریہ آ گیا قبریں کھل گئی تو دیکھا کہ باز قبر میں بلکل اسی طرح بیت جو ہے صحیح ہے سالم ہے کچھ بھی نہیں بگڑا کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں اپنے بندوں کو تاکہ ان کو اللہ کے احکام پہ اور حضور کے فرمان پہ بلکل شہدہ بھی بعد یقین آ جائے کبھی شہید کی میت آتی ہے دن دن گزر جاتے ہیں بلکل میت اسی طرح نرم ہے کوئی سختی نہیں اچھا اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی دکھلا دیا جاتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ قبر سے آگ جگہ رہی ہے کئی جگہوں پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ قبروں سے ساپ نکل کے بھاگ رہے ہیں کئی قبروں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردے کو دفن کیا اور مردے کے بعد زمین نے بیر پھینک دیا اس لیے یاد رکھیں کہ ایسا نظارہ اللہ باگ کبھی کبھی کرا دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم پر این الیقین ہو جائے ورنہ اصل بات جو ہے وہ عالم غیب ہے عالم برزخ ہے یہ عالم دنیا ہے عالم دنیا کے احکام الگ ہیں عالم برزخ کے احکام الگ ہیں اور عالم آخرت کے احکام الگ ہیں اور جب تک ہم اس عالم میں نہیں جائیں گے وہاں کی باتیں ہمیں سمجھیں نہیں آسکتے اسی لیے کافر کیامت میں کہیں گے کہ جب کیامت میں کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور عبا بیلا ہے چیخ رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے عالم یاتکم نظیر قالوا بلا قد جاءنا نظیر فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّدَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْ تُمْ اِلَّا فِي ذَلَالٍ اللہ کے فرشتے کہ بعد ماننی تو ماننی ہم تو ان کو جھٹھلاتے رہے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّدَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہو اللہ نے کوئی قرآن چنان نہیں اتانا تم پر ہم تو تقذیب کرتے رہے ہم تو جھٹھلاتے رہے جیسے آج جو دنیا میں اندے ہو چکے ہیں ان کو جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں چھوڑا چھوڑا جی نباد نباد لگا رکھی ہے جاؤ پڑھو نباد تمہاری نبادیں دیکھیں ہم نے سارے نباد پڑھنے والے سچ بولتے ہیں داری والے گناہ نہیں کرتے ہیں اللہ کے بندے تمہیں نماز کہنے سے اتنا غصہ آخر کیوں آگیا ہے داری تک بھی پہنچ گئے اگلے کے باپ تک بھی پہنچ گئے سارے داری والوں پر پہنچ گئے یہ بھی نہ سوچا کہ داری والوں میں تو نبی ہیں داری والوں میں اللہ کے رسول ہیں انبیاء کے صحابہ ہیں اولیاء اللہ ہیں اتنا تمہیں غصہ آگیا صرف اس جرم اتنا کیا بھی نباد پڑھو تو یہی کافر کہیں گے قیامت میں کہ بھئی ہم نے تو ان کو کاجوٹ بولتے ہو اب اس کے بعد کافر حصت کر کے کالو لو کنا نصم و او نعقل ما کنا بی اصحاب السعیر اب کافر کہیں گے ہائے کاش ہم نے سنا ہوتا بات سننے کے معنی یہ نہیں سنتے تو تھے بدبقت سننے کے معنی ہوتی بات ایسے تو سب سنتے ہیں تو اصل سننے کے معنی جو ہے ماننے کے معنی میں آتا ہے جیسے آپ کو کہیں نا بھئی آر آپ بیٹے کو کہو اچھا نا بات پڑھا آپ کہیں یار وہ میری سنتا نہیں نا بابا اس کو کہو انہوں نے کہا یار کمال کرتے ہو میری بات نہیں سنتا مانا کیا ہوتا ہے نہیں مانتا سننا وہی فیدہ دیتا ہے جو سن کے مانا جائے جو سن کے مانے نا وہ سننا کیا ہوا اسی چکر میں لوگ پڑھ گئے نا کہ قبر والے نہیں سنتے مانا یہ ہے کہ اب سننے تو کیا کریں گے نماز پڑھنے کے یا کلمہ پڑھنے کے اب سننے کا فیدہ کوئی نہیں ہے مانا نہیں ہوتا کہ سنتے ہی نہیں ورنہ السلام علیکم کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب گزرو کہو السلام علیکم کیوں کبھی حضور نے فرمایا کہ دیوار کے ساتھ گزرو تو کہو السلام علیکم پہاڑ کے ساتھ گزرو تو کہو السلام علیکم مسجد کے مینار کے اوپر جڑھو تو اس کو بھی کہنا مینار مسجد سلام علیکم ابھی کہا ہے ورنہ نون من الحیات تو سب رہے ہیں تو یہاں جو خاص طور پر سکھا ہے کہ السلام علیکم اسلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انہا انشاءاللہ اللہ بکم لاہکون انتم السابقون ورنہن اللہ ساری تھی لمبی جوڑی بات تو کسی لیے ہمیشہ سمجھے وہ کیا کہیں گے کہ ہائے ہم نے سن کے مان لی ہوتی بات اور ناکل یا سمجھ لیتے اسی لیے باز علم مانے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ یا آدمی خود عالم ہوتا ہے یا پھر کسی کی بات ماننے والا ہوتا ہے یعنی یا تو خود ہے اس کو خود دین کی سمجھ ہے کہ وہ خود مسائل کو سمجھ رہا قرآن حدیث کو سمجھنے کا طاقت رکھتا ہے علم رکھتا ہے یا اگر نہیں رکھتا تو پھر کسی کی سنے گا اس کی مانے گا تیسرا بندہ کوئی نہیں ہوتا دنیا میں یا تو اکنا ہمیشہ دو قسم ہوتی ہیں یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اخد مقام اجتحاد پہ پہنچ جاتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی بات پہ چلنے والے یہ درمیان میں کوش نہیں ہوتا تو اب جناب وہ کہیں گے قیامت والے دن کہ ہائے کاش ہم نے مان لی ہوتی انبیاء علیہ السلام کی بات ہم نے بات مان لی ہوتی یا خود اپنے اکل سے بوجھ سے کام لیتے ما کنا فی اصحاب السائیر اور آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے قرآن کہتے فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِيمُ اب اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں فَصُوْكَ الْيَصْحَابِ السَّائیرُ ہمیشہ ہم دوری ہو جہنم میں جائیں گرے میں جائیں بدبخت آگ کے ساتھی اب اعتراف کر رہے ہیں دنیا جب دار العمل تھی تو اقرار کیا نہیں اب دار الجزا میں آگے اقرار کر رہے ہیں اب کیا فیدہ ہے اعتراف کا اب کیا فیدہ ہے ندامت کا اس لیے اللہ نے فرق ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجِرٌ قَرِئِ قَبِيرٌ بولے اوک جا اللہ اپنے رب سے دنیا میں ڈرتے تھے عمل کرتے تھے نوازیں پڑھتے تھے اطاعتِ پیغمبر کرتے تھے اللہ کی اطاعتِ اطاعتِ رسول پر چلتے ہیں ان کے لیے بہو مغفرت ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی نظارہ دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین جو ہے اضافہ ہو جائے کہ عذابِ قبر بھی حق ہے نئیمِ قبر بھی حق ہے جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے انبیاء بھی حق ہیں میرے بدنی سرکار بھی حق ہیں اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنا ہے سرات ہے حساب ہے جزا ہے میزان ہے سب حق تو اس لیے اولاوہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی چیز ہمیں کھول دی ہے تو اس کی رحمت ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں ان کو نہیں کھولا ہے چھپا دیا ہے تو رحمت ہے اب عذابِ قبر چھپا لیا رحمت ہے ہمیں قیامت کا بتانی کب ہوگی یہ بھی رحمت ہے پتہ لگ جائے گے کل ہم نے مرنا ہے تو کہاں کیا کریں گے کون دس دنے آئے گا طالب کہیں استادی پڑھانے انہوں نے کہا یار یار کل تو مرنا ہے اگر چھے گندے دباقی ہیں اب کیا پڑھانا ہے اس لیے اللہ نے موت کا بھی علم نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی علم نہیں دیا اور تو کہو کہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اچھا ہوگا برا ہوگا لگڑا ہوگا اندہ ہوگا سالم ہوگا پتہ ہو تو کون گندے کو جینے وہ کہاں پیدا ہوتے مار دوں گی جان چھوٹے اور آپ تو نہ بنے تو اللہ نے جو چیزیں بتلا دی ہیں حکمت ہے اور جو نبتلائی حکمت ہے تو اسی لیے علمہ نے فرمایا کہ یہ حروف مقتعات جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ حکمت ہے اور اللہ جاتے بتلا دے بھی علم سے کیا مراد ہے علام سے کیا مراد ہے راہ سے کیا مراد ہے اگر اللہ نے نہیں بتلا ہے تو اسی میں کوئی حکمت ہے اسی لیے اکثر اور جمہور مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہی فرما دیا کہ جب یہ حروف آئے تو بس دماغ میں یہ رکھ لو کہ اللہ اعلم اللہ جاتے اب آگے جا کے یاد رکھیں پھر دو قول ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان حروف کا علم اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کسی کو بھی نہیں دیا اور بعض علماء فرماتے ہیں نا اللہ نے اپنے نبی پاک کو تو علم دیا تھا لیکن آگے حضور کو بیان کرنے کا حکم نہیں دیا یعنی آپ کو تو بتلا دیا کہ اسے کیا مراد ہے لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ آگے بیان کرنا ہے کیوں اگر آگے بیان کرنے کا حکم ہوتا تو حضور کہاں چھپاتے ہیں تو اسی لیے ایک بحث مبارک اس صورت کے ابتدا دیں یہ بھی تھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ جانتے ہیں بس زیادہ بحث میں آپ نہ پڑیں اگر زیادہ الجیں گے تو آدمی پھر بھٹک یہاں گا جب اللہ باگنے بھی انفرمایت بس ٹھیک ہے ہم انہا وزدہ لائے انفلام را تلک آیات الکتاب الحکیم اب حرف مقدعات کے بعد اشارہ تلک یعنی یہ جو ہم پڑھے ہیں آیات الکتاب یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی کتاب ہے یعنی قرآن یعنی لفظ کبھی آئے گا کتاب سے لیکن مراد ہوتا ہے قرآن اور کبھی لفظت آئے کتاب الکتاب یعنی اور مراد ہوتا ہے جن سے کتب جتنی کتاب انبیاء بلہ دل سب اسی لفظ الکتاب سے مراد ہوتی ہیں جیسے اللہ قرماتے ہیں لام میم زادق الکتاب تو وہاں بھی مراد کیا ہے قرآن اور یہاں بھی مراد کیا ہے تلک آیات تلک آیات کتاب الحکیم تو یہاں بھی الکتاب سے مراد کیا ہے القرآن اللہ دبارک و تعالی کا قرآن جو ہے اور اس میں کوئی شبو ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور علیم الحکیم جو ہے میرے اللہ کی صفت ہے جب کلام ہی علم والا ہو علم والے کا ہو اور حکمت والے کا ہو تو وہ کلام کیسے حکیم نہیں ہوگا اچھا ایک ہی آت رکھنا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے حکمت جس کا معنی ہوتا ہے اصل میں سمجھ دانائی جس کو آپ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا دانا ہے بڑی سمجھ بوجی والا ہے جیسے اللہ فرماتے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكُمَتَ فَقَدْ اُوْتِ خَيْرًا کَثِي اچھا حکم کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا حکم جاری کر دینا اسی سے وہ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللہ فَأُولَئِكَهُمُ الْكَابِرُونَ اور دوسری جگہ فرمائی ہے وَأَمِحْكُمْ بَيْنَهُمْ تو وہاں حکم یاد رکھو کہ ان کا فیصلہ فرماتے اگر وہ آپ سے فیصلہ چاہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق تنفیذ نہیں کرتے وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں تو اس لیے جب دانا کا کلام ہے وہ کلام بھی تو پھر دانائی والا ہے جب اس حکم کرنے والے کا کلام ہے تو اللہ کے قرآن میں بھی تو حکم ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اس لیے اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ کتاب جو ہے بڑی حکمت والی ہے بڑی دانائی والی ہے اور اس علیب و حکیم کی کتاری ہوئی ہے اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اپنے قرآن کی فرمان نبی پاک کی سمجھ عطا فرما دیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں کہتے جی کہ ہمارے کچھ علماء فتوہ دیتے ہیں کہ وہابی امام جو ہیں ان کے پیچھے دواز نہیں ہوتی چونکہ یہ غاصب ہیں اور انہوں نے حضور کا مسلح جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے اور چھینہ ہوا اچھا میں بھائی پہلے تو آپ یہ عقیدہ بتلائیں آپ کے نزدیک تو حضور خود مختار کل ہیں جو چاہے کر دیں تو وہ ایک وہابی امام کو بھی نہیں ہٹا سکتے پہلے ایک عقیدے کا انگار تو کرو نا یا تو کہو حضور کو اختیار نہیں انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ مختار کل نہیں ہوتے تمہارے تو پیر سب کچھ کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کو اتنا اختیار بھی نہیں اور دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ حضور کی اپنی دعا ہے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میری قبر کو شرک کے مرکز نہ بنانا سجدہ کا نہ بنانا یہاں بدات والوں کا ڈیرہ نہ لگنے دینا یہ حضور کی دعا ہے اس دعا کے صدقے میں تو کھڑے ہیں تو ہوئی دعا لیں تیسری بات یہ یاد رکھ لو میری بھی آپ کے مولوی تو جو کہتے ہوں اگر آدمی کی نماز اللہ کے قابے میں بھی نہیں ہوتی اور محمد مدنی کے روزے پہ بھی نہیں ہوتی تو پھر تمہارے ملک میں بھی نہیں ہوتی تو چوتھی بات یہ یاد رکھ لیں نماز فرض ہے اور حج حج فرض ہے کہ نہیں تو حج تو اسی وہاں بھی امام کے بیچے پڑھاتے ہو وہ ہو جاتا ہے نماز آخر کیوں نہیں ہوتی کر نماز نہیں ہوتی حج بھی نہیں ہوتا میں ہر بار نہیں کر کے تو شریف نہ لائے کریں وہی مداروں پہ پڑھ لیا کریں یہاں اللہ ایمان والے بھیج دے گا فکر نہ کریں بارہ حال یہ بے وقوفی کی بات ہے دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہتے جی کہ عبد الرشید نام کا کوئی شخص ہے تائف سے اور کل جمعرات عشاقی نماز کے بعد مکہ ہوتل کے باہر کسی کمرے والے بھائی کی پاکستانی کرنسی کی دی اور اس کو ملی ہے وہ بھی جانا کہتا ہے کہ کوئی صحیح آدمی ہو تو آ کر اپنی نشانی بدلا کے اپنی چیز جو ہے وہ لے جائے یہ اس کارٹس موجود ہے اس سے لے لینا لیکن ایسے نہ کرنا کہ جس کی نابی کیلئے ہو وہ بھی پہنچ جائے اس کو نیکی کرنے کا اچھا سیلا دیں گے اندہ وہ بیجارہ کبھی نیکی نہ کرے جو واقعیتاً مکہ ہوتل کے باہر اور جمعرات اور پاکستانی کرنسی یاد رکھیں اگر ہو تو پھر اس بیچارے کو اللہ جدا دے کھر ایک آدمی مکہ میں ملازمت کرتا ہے مکہ میں مقیم ہے اپنا حج کر چکا ہے اپنی معذور والدہ کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے بلکل کرے ضرور کرے اللہ پا قبول فرمائیں گے بلکل کرنا چاہیے اے پانچ سال سے یہاں ہوں میرے مشکل میں گزر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھتا ہوں رزق حلال کی بھی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے کام نہیں ملتا ہے تو میرے عزیز کوئی گھبرانے کی بات نہیں اللہ کے امتحان ہے اللہ یبسط الرزق لے میں شاہ و یقدر اللہ چاہے تو بڑھا دیں اللہ چاہے تو تنگ کر دیں آپ گھبرائیں نہیں آپ کو استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ اگر یہ لمبا دعا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جتنا ہو سکے نروز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ رزق کھول دیں گے سب پریشانیہ ختم ہو جائیں گی لیکن یقین کامل کے ساتھ پڑھ ایک آدمی اس نے عمرہ کیا ہے مسکین ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے دوسرے کا حج کر سکتا ہے اب تو اگر مکہ میں آ گیا ہے تو اب تو ہم اس کے لئے حج فرض ہو گیا پچاس ریال لگیں گے یعنی ہر عمرے والے پہ نہیں ہو گیا یعنی جو لوگ عمرے پہ عمرہ کریں اور جائیں ان پہ حج نہیں فرض ہوتا ایک آدمی ملازمت پہ یہاں آ گیا ہے اب وہ قانونی طور پہ اجازت ہے اس کو تو حج کر سکتا ہے پہلے اپنا کریں پھر حج یہ بدلتا ہے جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں عمرہ کر کے جائیں تاکہ اپنا جو فارم بھرا ہے جھوٹ بھی نہ بولیں نظام کو بھی نہ دوڑیں اسلامی ملک کے قانون کی مخالفت بھی نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی پریشانیوں میں نہ دالیں اگر اللہ نے چاہا تو دوبارہ اللہ حج میں بھیج جائیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ کی مرضی ہے مکہ میں رہے گھر بھی تو لوگ حج نہیں کرتے کتنے لوگ عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہی دکان نکالی ہوتی ہے حج نہیں کرتے آپ نفلی عبادت ہے آپ کر لی اگریں پھر دعا کیا کریں کہ اللہ فلاں کو سوا بتا فرما دے عمرے کا دواب کرتے ہوئے چیرہ کھلا رکھنا جو ہے وہ سنت ہے لیکن اگر آگے غیر مرد نہ ہوں اگر مرد آگے آ جائیں تو پردے کا حکم تو قرآن میں ہے وہ تو فرض ہو جاتا ہے اس لیے پھر کپڑا عورت ایسے ڈال لے کہ موں کو بھی نہ لگے اور بردہ بھی قائم رہے یہ کوئی مشکل مسئلہ تو ہے نہیں جنہوں نے کرنا ہے الحمدللہ وہ کر رہے تھے جنہوں نے نہیں کرنا وہی مسئلے پوچھتے ہیں سر کی نماز سے دیکھ کر مغرب کی نماز تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نصدیق کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیں چاہے تواف کرے مغرب کے بعد ان کی دو رکھاتیں پہنے باقی آئمہ کے نصدیق اللہ کے حرم میں گنجائش ہے جب چاہے تواف کرے جب چاہے نماز پڑھے تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہے نہیں ہم تو بارال یہی کرتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہے سفر میں جا رہے ہیں کافلہ بائے رہے ہیں دوست کھڑے ہیں بھابی جہاز پہ پہنچنا ہے پڑھ لیتے ہیں اور نہیں ہے تو آرام سے مغرب کے بعد پڑھ لی کسی امام کا اختلاف ہی نہ رہے کیونکہ جب مغرب کے بعد آپ پڑھیں گے پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے پھر تو سب کے رضیق جائل ہیں اثر کے بعد پڑھیں گے تو چلے ایک امام تو محلوث کر رہا ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ اثر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے تو اس لئے اگر کوئی عذر ہے کسار جو ہے اس بال یعنی کپڑے کو پاؤں سے نیکی لٹکانا چادر ہو چولہ ہو پجامہ ہو کمیس ہو کوئی چیز ہو یہ تکبر کی علامت ہے حرام ہے اگر ایک آدمی نماز پڑھا ہے دوسرے آدمی سامنے بیٹھے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا نہیں کہہ گی نماز تو ہو جائے گی کبلے کی طرف پاؤں کرنا جن لوگوں کا نزدیک پاؤں کرنا توہین ہے ان کے نزدیک حرام ہے وہ نہ کریں بعض ملکوں میں پاؤں کرنا جو ہے وہ توہین نہیں سمجھا جاتا اس لئے ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں یہ تو علاقے علاقے کا رواج ہے نا جیسے بعض ملکوں میں آپ ایسے ہاتھ سے اشارہ کریں کچھ بھی نہیں بعض ملکوں میں ہاتھ کار دیں کہیں ہماری توہین کر دی یہ ہر ملک میں رواج ہے جن ملکوں میں یہ بے عدبی میں شامل ہے وہ نہ کیا کریں بچا کریں جن ملکوں میں یہ جیت بے عدبی میں شامل ہی نہیں تو وہ تو بیجارے کوئی گناہ نہیں کر رہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں نہ کرو تو یہ بے عدبی ہے کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر سر کر کے سو جب اٹھو گے تو پشت آئے گی اور یوں لیٹھو گے جب اٹھو گے تو مو آئے گا وہ الٹا تمہیں بے عدب سمجھتے ہیں سمجھا ہے مسئلہ کی نہیں سمجھا ہے تو اس لیے مسئلہ سمجھو کہ ہر ملک کا رواج کیا ہے جیسے ملک میں یہ جیت بے عدبی سمجھی جاتی ہے وہ نہ کریں کیونکہ اللہ کے گھر کی تعظیم ضروری ہے دا عمرہ جو ہے کر سکتے ہیں زندگہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس نے کہا ہو عورت کا مرد بھی کر سکتا ہے محرم ہو ایسا تو نہیں ہے کسی دوسری عورتوں کے عمرے کرتے رہو اور پھر اس نے آپ کو کہا ہے تمہاری ماں ہے تمہاری والدہ ہے دادی ہے نانی ہے کوئی ہے کرابت ہو اگر پشار کرنے کے بعد قطرہ بلکل بند نہیں ہوتا تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور انڈر ویئر بدل لیا پھر نماز پڑھتے رہیں اگلی اب نماز کا جب تک وقت آئے وہی وضو کافی ہے پھر جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کریں پھر آئے تو 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 پھر آ موسیقی